ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے حالات پلانٹ یہاں پہ سارے بند ہو رہے ہیں یہاں پہ حالات روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے آپ بہت سارے شعبے اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھارت کس کس میں آگیا ہے آپ مجھے کوئی ایک بتا سکتا ہے جس میں ابھی موجودہ کرنٹ ہے میں ہم بھارت سے آگئے ہیں میرے خیال میں تو کوئی نہیں لگتا ہے ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں وہ اپنی قوم کے لئے تو ہیرو ہے نا چاہے ہمارے لئے ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کا ہیرو ہوتا ہے مزید ہم اپنی رہے کوئی دے وہ الگ بات ہے سر فخر کے ساتھ آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ شہباز شریف ہماری قوم کا ہیرو ہے اگر وہ اپنی قوم کا ہیرو ہے تو تھوڑا یہ ٹیپیکل سوال ہے دیکھیں جو ہیرو ہوتا ہے نا منسٹر ہی ہے نا پاکستان کے مطلب ایک عہدہ تو ہے ان کے پاس شہباز شریف وہ حالات کو سمجھتے ہیں جو پتا ہے کہ مرشد کیسے چلانی ہے وہ پھر موڈی بڑا جزک کے نام لے رہے ہیں پر حال سے پاکستان میں پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہی آپ اسٹریلیا میں بیٹھے ہوتے تو بڑے رام سے شاید کہہ نہ دیتے ہیں موڈی کہہ دیتے ہیں میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے جس کو ہم اپنا ویلن مان رہے ہیں جس کو ہم زیرو کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس کو ہیرو کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے سر دیکھیں انہوں نے اپنی نا ٹکنولوجی کو انہوں نے اپنی یوتھ کو سپورٹ کیا ہوا تو جیسے جیسے کیونکہ یوتھ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ پاکستان اور انڈیا کے جو یوتھ ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ کلیر ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور پاکستان میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا آپ کو نہیں لگتا پچھتر سال سے یہ محاورتی جملے جو ہے وہ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں کہ غربت پاکستان میں نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بے روزگاری نہیں ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا وہی تمام چیزیں جو ہے وہ پوری دنیا میں دکھا رہی ہے ایسا ہی ہے سر بلکل بہتر فرما رہے ہیں اور جو ٹیلنٹ ہے وہ سارا آٹسورس ہو رہا ہے سارا باہر کی طرف کو اوچھ کر رہا ہے پچھلے سال جو ساڑھے سات لگ گیا تھا اب وہ پچھلے چار پانچ مہینوں میں اتنا چلا گیا لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پھر جو گروہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ اٹھا لیتے ہیں باہر سے لوکل عوام کو جو ہے نا فسیلٹیز دیں گے تو تب ہی وہ کام کریں گے نا فسیلٹیز ہی نہیں ہے ادھر سے فسیلٹیز دیں لوکل عوام کو باقی جیسے آپ نے کہا کہ بھارت میں یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں بلکل دی جاتی ہیں فسیلٹیز وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو دی جاتی ہیں جی جب فسیلٹیز ہوتی ہیں تب وہ ان سورس کو یوز کر کے ٹھیک ہے تو وہ دیتے ہیں پروگریس دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ویسے ایکنومک دوڑ کے اندر دیکھوں اور اوارال گروہ کے اندر دیکھوں کتنا آگے نکل گیا ہم سے اب واقعی کوئی کمپیریزن ہے یا کوئی کمپیریزن اب رہا ہی نہیں دیکھیں سیم ٹائم پہ ہم جو ہے نا ہماری سیپریشن ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں چاہے یوتھ وہاں کی زیادہ تھی ٹھیک ہے تو جب ڈیویجن ہوئی تھی ساری چیزوں کی وراست ٹھیک ہے وہاں پہ بھی گپلے ہوئے ہوئے تھے نا اسلے ہاتھ جو تھے وہاں پہ گپلا ہوا اس کے بعد جو ہے فوج اس میں بھی ایک وہ کمانڈر چاہتا تھا کہ یہ ان کی آرمی جو ہے نا ابھی بھی میرے انڈر رہے ٹھیک ہے تو آپ پیچھے نگاہیں دوڑائیں تو بڑے گپلے ہوئے ہیں جس وجہ سے نا پاکستان کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا لیکن سر 2023 کی اگر میں آپ سے بات کروں آپ سپیس پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے تین سو سیٹلائٹس وہ لانچ کر چکے ہیں برازیل جیسی کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں یورپ کی بہت ساری کنٹریز کو کر رہے ہیں ہمارا بھی ایک سپیس پروگرام ہے سپارکو کے نام سے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ نے نام بھی اس کا کوئی سنا ہوگا اس کے علاوہ آپ بہت سارے شعبے اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھارت کس کس میں آگیا ہے آپ مجھے کوئی ایک بتا سکتا ہے جس میں ابھی موجودہ کرنٹ ہے میں ہم بھارت سے آگئے ہیں میرے خیال میں تو کوئی نہیں لگتا ہے ہر چیز میں ہم سے آگئے ہیں کیونکہ افسوس ہوتا ہے اس صورتحال کو دیکھیں بلکل افسوس ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا پاکستانی عوام ایک چیز کے پیچھے باغ رہی ہے کس چیز کے پیچھے روٹی جب انسان کے پیٹ میں روٹی ہوگی تب ہی وہ سوچتا ہے یار میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے فلال پاکستان میں روٹی کا مسئلہ چل رہا یہ گورنمنٹ چاہیے کہ اس کو سول کرے پھر وہ آم سوچتا ہے کرنا کیا ہے ایک عام اگر میں پاکستانی سے پوچھوں تو وہ آج بھی یہ کہتا ہے بھارت میں بہت گربت ہے لیکن ساتھ ہی جب میں اس سے پوچھوں کہ حالات کیسے جارہے ہیں تو وہ کہتا ہے مر گئے روٹی نہیں مل رہی روزگار نہیں ہے یہ وہ آپ کو نہیں لگتا بہت سارے محاوراتی جملے ہم مطلب بول دیتے ہیں لیکن اب کرنٹ ٹائم میں بہت کچھ بدل چکا ہے دیکھیں جب کنٹری کی بات کی جاتی ہے تو مین ویلیو نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے ساٹھ اگر لوگ ہیں ان میں سے دس میں غربت ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی پچاس کو لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں انڈیا میں وہ حالات ہیں پچاس لوگ ہیں وہ فسیلیٹیٹ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں ٹھیک ہے جو دس سارے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ اتنا ایشو نہیں ہے پاکستان میں جا ہے ساٹھ کے مطلب ساٹھ ہے نا دس فسیلیٹیٹ ہیں اور جو پچاس بچ رہے ہیں وہ غربت کہاں پہ زیادہ ہوئی پاکستان میں غربت زیادہ جہاں پہ فسیلیٹی نہیں ہوتی غربت وہیں ہوتی ہے ایسے ایک بات بتائیں مجھے میں نے آپ سے انٹرویو کے شروع میں مطلب یہ سوال کیا کہ ہم مطلب جسے مطلب اپنا ویلن مانتے ہیں پوری دنیا اس کو ہیرو مان رہی ہے آپ سے پرسنل اپینین جاننا چاہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر آف انڈیا نرندر موڈی کے بات کی جائے آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں مطلب پڑے لکھے شہری ہونے کے ناتے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو دیکھیں چاہے ہمارے وہ اگر ہم یہ سوچیں نا کہ وہ ہمارے انیمی ہیں یہ سوچ تو یہ ایک پرسنل ویو کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے لئے تو ہیرو ہے نا چاہے ہمارے لئے ہیرو وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کا ہیرو ہوتا ہے مزید ہم اپنی رائے کوئی کوئی دے وہ الگ بات ہے سر فخر کے ساتھ آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ شہباز شریف ہماری قوم کا ہیرو ہے اگر وہ اپنی قوم کا ہیرو ہے تو تھوڑا یہ ٹیپیکل سوال ہے دیکھیں جو ہیرو ہوتا ہے نا پرائم منسٹری ہے نا پاکستان کے مطلب ایک عہدہ تو ہے ان کے پاس عہدہ تو ان کو کافی دفعہ ملے ایک دفعہ تو نہیں ملا نا تو ہیرو تو نہیں بن پائے نا وہ بن گئے وہ بن گئے اب یہاں سے سوچیں کتنے چانسز ملے ان کو نہیں بنے ہیرو تو اب بھی نہیں بنے گے چینج کر لیں ٹائم ہے عمام عمام کو خود کو سوچنا چاہیے یار جس بندے کو اتنے چانسز ملے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیرو نہیں بن پا رہا تو کسی اور کو موقع دیں دینا چاہیے پاکستان کو بھی کسی نرندر مودی کے ضرورت ہے پھر بالکل ضرورت ہے آپ کے سامنے ہیں حالات سارے ہیرو کون ہے عمام کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جو ہیرو ہے نا سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو عمام کو ہے عمام جو ہے نا عمام اس بندے کے ساتھ ہے لیکن عمام جو ہے نا اس کو اس کی نا سمت وہ چینج کی جا رہی ہے کن لوگوں کی وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا کہ اسی عوام کو مطلب یہ نہیں بتایا جاتا کہ لیور ٹرانسپلانٹ آج بھی بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز ریکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ بھارت جا کے کروائیں لیکن ہمارا میڈیا ابھی بھی دکھاتا ہے کہ وہاں پہ دہشتگردی ہو رہی ہے وہاں پہ انتہا پسندی ہو رہی ہے یہ وہ مطلب پوزیٹیو چیزوں کو ہمارا میڈیا کیوں نہیں دکھاتا فارمیسی آف دا ورلڈ ہے پیشنٹس یہاں سے جا رہے ہیں ہم پچھتر سال میں ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جو لیور ٹرانسپلانٹ کر سکے مطلب کیسی بات ہے یورپ نہیں بھارت ریکومنٹ کر رہے ہیں ہم کے بھارت جا کے ٹریٹمنٹ کرا کے ہیں اور اس کو ہمارا میڈیا بھی نہیں دکھا رہا ہے نہ عوام عوام کو بتایا جا رہا ہے میڈیا کس کے انڈر ہوتا ہے میرے خیال میں تو جو کرنٹ حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کے انڈر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آلاؤڈ کرے گی ان چیزوں کو دکھانے کی تب ہی وہ دکھائیں گے بھارت یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ عوام کو پتا چلے کہ بھارت آگے جا رہا ہے جی بالکل اب دیکھیں فارجمپل انڈیا ہم سے ایڈوکیشن میں آگیا ہے ٹھیک ہے اب وہ حضرات میں ایک ہمارا نام تھا وہ بھی نہیں ہے ہر چیز میں جانب پاکستان کو پیچھے ہی رکھا گیا اور کس نے رکھا یہ آپ بتائیں گورنمنٹ نے رکھا ہے تو چانسز بھی گورنمنٹ کو ملتے ہیں اس کو گواتی بھی گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہے کیا آپ خوش ہیں پاکستان میں رہنے سے یا آپ کی بھی خواہش ہے کہ باہر کئی موقع ملتا ہے تو میں کسی اور کنٹری شفٹ کر جاؤ الحمدللہ میری گریجویشن کمپلیٹ ہوگی اگر میرا ایسا کوئی منصوبہ ہوتا تو میں یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا کیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر میں سوفٹر انجینرنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر تو ہوپفولی ادھر ہی اپنی اپنے پاکستان پہ ہی مر میٹیں گے انشاءاللہ سر جو ہوا وہ کریں گے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج یہی ہے کہ آپ انڈویجلی سوچیں ٹھیک ہے آپ کسی کو نہ دیکھیں کس کی حکومت ہے کون کیا کر رہے ہیں آپ اپنی گریبان میں جھانکیں ٹھیک ہے تو اپنی ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جتنا آپ سے ہو سکے آپ وہ کریں اپنی عوام کے لئے ٹھیک ہے لیڈرز وہ نہیں ہوتے جو سالوں سے چلتے آ رہے ہیں باپ دادہ نے حکومت کی پھر اس کے بیٹوں نے پھر آن ورڈ حکومت کا آپ سے لینا دینا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہی سپاہی ہوتے ہیں جو بغیر تنخواہ کے چل رہے ہوتے ہیں مودی یا شہباز شریف آئی لب پاکستان مودی یا شہباز شریف نو ون عمران خان مودی یا شہباز شریف سہم عمران خان عمران خان ویسے اگر لیڈرشپ کی کیونکہ پرائیم نیسٹر کا اگر کمپیریزن کیا جا اگر آپ کو سمجھتے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ مودی کیسے چلانی ہے پھر مودی 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 جزک کے نام لے رہے ہیں پاکستان ہونے کی وجہ سے یہی آپ اسٹریلیا میں بیٹھے ہوتے تو بڑے رام سے شاید کہہ نا دیتے ہیں مودی کہہ دیتا ہے لیکن وہ پتا ہے نا آپ کیونکہ آپ ہی ایسے کہہ رہے ہیں کہ دشمن ہمارا ملک ہے تو اسی لیے لیکن جو موشیت بغیرہ چلانے کا جو پلان ہوتا ہے جو پلاننگ ہوتی ہے کس طریقے سے چیز دشمن سے بھی کوئی ملے تو لے کے سیکھ لینی